ایک بات یاد رکھئے ایک غلط ذہن سے تصور یہ نکال دیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی رخصتی ہو گئی اور ودا ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ہم بستری کے جب تک وہ نہ ہو جائے تب تک وہ ہی مانے یہ صحیح نہیں ہے یہ سوچ دونوں لوگوں کو آپس میں کمرے میں بٹھا دیا جائے اور وہ دونوں الیک سلیک کر لیں دعا سلام کر لیں دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں یہ ملاقات یہ لکا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو بھی ولیمہ کر سکتے ہو یہ ولیمہ آپ کے لئے جائز ہے اس کے اندر وہ پہلی رات ہے وہ سب ہم بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں اس طرف جانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں ہم ہماری ماں بہنے بھی میرے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو میرے بھائیو وہ ضروری نہیں ہے وہ چیز اتنا یاد رکھئے گا بس ملاقات ہو جائے دونوں ایک کمرے میں آپس میں بات چیت کر لیں گفتو شمید ہو جائے الیک سلیک ہو جائے آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کھلا پلا دیں یہ ملاقات ہو گئی اس کے بعد آپ ولیمہ کیجئے اور ولیمہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کریں آپ دوسرے دن بھی کرنا چاہے تو دوسرے دن بھی کھلائیں تیسرے دن بھی کھلائیں ہفتہ بھر کھلائیں دس دن کھلائیں بیس دن کھلائیں آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے روک رہا ہوں تو صرف اس بات سے کہ چور اور ڈاکو بن کر لڑکی والوں کے دھرمت کا بہت بڑا سورما ہے نا تو تو کھلانا لڑکی کو لے کے تو آیا ہے شاگی تُو نے کی ہے تو تُو کھلا دوسرے دن بھی کھلانا کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے بیس دن کھلا پچیس دن کھلا ایک مہینہ کھلا کوئی مقابل نہیں ہے کھلا جتنا کھلا سکتا ولیمہ کر لیکن دھونس لڑکی والے کمد کا ایٹنے باراتی آئیں گے ان کی خدمت کرنا پڑے گی اور بھیک مانگنے کی سٹائل لنگ تو کیسا دیکھو دہیج کا سامان دینے میں ہم ہندی بول رہے ہیں ورنہ اردو میں جہیز کہتے ہیں جہیز کا سامان میں اگر ایک دو آئٹم کم ہو جائیں تو چلے گا لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ ان کی خاتے مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے اس کا بدلہ چانتے ہو کیا کہنا چاہ رہا ہے میرے مہمانوں کی خاتے مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے بیف نہیں چلے گا وہ بند جملوں میں کہہ رہا ہے یا تو خسی یا بیسی ملگا اگر بیف کھلا دیا تو زندگی بھر تیری لڑکی کو تانے دے دے کے ہم گھر میں مانا لیں اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری اس کو کہتے ہیں یہ سکورما بنا پھٹا ہے جو لڑکی والے سے اپنے مہمانوں کو کھلانے کی بھیق مان رہا ہے یہ ہے اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں وہ ہوگا مہاجن مہاجن ہی بولتے ہیں نا بندال میں آپ کی یہاں ہوگا مہاجن مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے اور لڑکی کے باپ سے یہ کہے کہ مٹن اور کورما اور بکرا اور دیسی مرگے کے آئٹم کھلاوگے تو بارات آئے گی نہیں تو نہیں یہ مہاجن ہوگا سماج کے لیے مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا پھٹیچا اور اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں تُو مہاجن ہے تُو کھلانا ولیمہ کر بھی اس دن ارے تُو مٹن نہیں دنبا کھلا اور دنبا چھوڑ دلی کی شالیمہ اور ہوتل سے لیک پیس مگا اور کھلا وہاں سے انٹرنیشنل کھانے مگا اور کھلا تجھے کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن لڑکی والے پر بوجھ نہیں ڈال سکتے ہم بات گھوم گئی کہاں سے پڑتیوے کی بات میں بھی بھول گیا کہاں سے گھومی یہ اب تو چلی رہا تھا لیکن گھومی کہاں سے کھانے کے بعد کیا جائز ہے کچھ نہیں بات دو کھانا جائز تھا ان کو یاد ہے ایک ولیمہ اور دوسرا اقیقہ ایک ولیمہ اس کا کھانا جائز ہے اور دوسرا اقیقہ جب بچہ سات دن کا ہو جائے سات دن کا یاد رکھئے گا آج کون سا دن ہے جمعہ جمعہ ابھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا ابھی یعنی مغرب کی نماز کے بعد آزان جب ہوتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا ابھی اگر پیدا ہوگا تو آج جمعہ لیکن آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا جمعہ سمیچر اتوار سوم منگل بدھ جمعہ اقیقہ ساتھویں دن ہوگا اور وہ جمعہ سے پہلا دن جوڑا جائے گا جمعہ جمعہ سمیچر اتوار سوم منگل بدھ بدھ کوئی گا ساتویں دن بدھ اور یاد رکھئے گا آج جمعہ ہے اگر مغرب سے آزان سے پانچ منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا سورج دھوڑنے سے پانچ منٹ پہلے بھی اگر وہ پیدا ہو گیا تو جمعہ کا دن جوڑا جائے گا جمعہ کا دن جوڑا جائے گا جیسے آج مغرب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو آج کا دن جوڑا جائے گا جمعہ جمعہ سنیچہ ردوار سنوار منگل بدھ بھول گیا اب ہے بدھ اور آج جمعہ کو مغرب کے بعد پیدا ہوا تو جمعہ کا دن نہیں جوڑا جائے گا جمعہ جوڑا جائے گا جمعہ سنیچہ ردوار سنوار منگل بدھ جمعہ یعنی مغرب سے پہلے ہوگا تو بدھ کو عقیقہ یہ ساتوہ دن اور وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں ساتوے دن نہیں کر سکے تو چودوے دن کر لو چودوے دن نہیں کر سکے تو اکیسوے دن کر لو وہ سب اقواز ہیں وہ کہیں سیدیس میں نہیں ہیں عقیقہ صرف ساتوے دن ہے اور ساتوے دن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی طاقت دے دے تب تو مقیقہ کر کے اس بچے کا حق نہ کرتو وہ سب نہیں چلے گا مولانا صاحب دو بچے اور ہیں میرے ایک ابوہ تین ہو گئے اور ایک بچی پیدا ہوئی ایک گائے لے لیتے ہیں اور تین بچوں کے دو دو حصے چھے اور بچی کا ایک حصہ ساتھ پوری گائے کر دیتے پورے گھر کا ٹھیکا ہو گیا یہ تیرے خاندان کی اور تیرے گھر کی شریعت ہوگی رسول اللہ کی گھر میں ایسا نہیں ہے دو دم چاہیے لڑکا ہے تو دو جانور اور وہ بھی چھوٹے جانور کا ذکر ہے گائے بھین سوٹ ان کا ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول نے مینڈہ اور بھیڑ یہی زبا کیے ہیں حسن اور حسین کا کیا تو بھیڑ اور مینڈے میں بکری بھی شامل ہے یعنی لڑکا ہے تو دو خصی اور لڑکی ہے تو ایک بہت زیادہ آپ غریب ہیں مجبور ہیں اور لڑکا پیدا ہوا ہے اور آپ دو جانور لانے کی طاقت نہیں رکھتے ایک کی طاقت ہے تو ایک علاقے کرنے لیکن اگر اس طاعت ہے تو لڑکے کے لئے دو اور لڑکی کے لئے ایک ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبا کر کے پورے محلے کی دعوت کریں آپ زبا کر کے اس کا گوشت غریبوں میں اور عشتداروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں آپ کا حقیقہ ہو گیا یا آپ نے پکا کر لوگوں کو بلا کر غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے ان کو بلا کر آپ کھانے بھی کھلا سکتے یہ دو کھانے جائز ہیں حقیقہ اور ولی ماں حاجی صاحب حج کر کے آگئے مولانا صاحب مولانا بن کے آگئے روزے دار دستان کے بچے نے روزہ لگ لیا کھلا اب تو بات بات پر کھا جاتا چھ پاس ہو گئے ہاں فس ڈیویزن اب تو مٹھائی کھلا بے شکلی اتنی کہ مانگ مانگ کیوں کھائی آتی بڑک کر بینا آئے پاس ہوگے پھر بھی مٹھائی کھلا پھر آدمی گھر آیا ہاں اب بات کو میں یہاں سے چند کر رہا آدمی اپنے گھر آیا اور کہتا کہ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امیر آدمی کو میری صدقہ و خیرات کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن میں کر گیا میں نے تیر حصے کی امیر ایک حصہ تو امیر کے پات چلا گیا لیکن آئے اللہ آج میں ایک حصہ اور صدقے کا نکال لوں گا لیکن رات کی اندھیرے میں ہی جاؤں گا رات کی تاریخی میں ہی جاؤں گا اور کسی مجبور کی مجبوری دور کروں گا کسی مجبور کی مدد کروں گا دیکھئے نیت آج کیا ہے اچھا لگے گا آپ کو سن گے آدھی رات کے بعد اٹھا صدقے کا مان لیا ایک کپڑے پہ لکھے تھا اور نکل گیا دو چار کلومیٹر دو چار میل جاتا ہے کی مجبور کو تلاش کر رہا ہے دیکھتا ہے کہ ایک شخص چلا رہا ہے چادر اس کے کاندی پہ پڑی ہوئی ہے یہ اس کے قریب چاہتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی رات میں کیسے نکلے اس نے کہ چل تو کون ہوتا پوچھنے والا نکلا نکلا اس آدمی نے کہ ارے بھائی کیا پوچھنا گناہ ہے رات میں کوئی مجبوری انسان گھو نکالتی ہے بولتو کیا کرے گا تھوکیا جانے میری اوپر کیا مجبوری آئی ہے کیا میں تجھے اپنے گھر کا رونا رو اور میں تجھے اپنے بچوں کا رو 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 کے بتاؤں کیا مجبوری ہے اس آدمی نے کہ نہیں نہیں بھائی میں تم سے یہ کانچ سننا چاہتا ہوں پس یہ جاننے کی کوشش کر رہا کہ واقعی تم مجبور ہو یا نہیں اس نے کہ ہاں میں مجبور ہوں اس آدمی نے کہ بس یہ لو میرے پاس کچھ مال ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور اپنے دھر پر جاؤ خرچ کرو اس لیے کہ تم ایک مجبور انسان ہو یہ دے کے چلا حضور بنایا تحجد کی نماز پڑی اور پڑھنے کے بعد بڑا خوش آئے اللہ آج تو واقعی میں نے کسی مجبور انسان کی مجبور دور کی ہے آئے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول کر لینا فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے نماز پڑھ کے گھر آتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر صبح صبح جاتا بازار کی طرف آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے چرچے کر رہے یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے چرچہ ہو رہا ہے آج کچھ سنا یہ بیٹھ گیا کیا ہوا آج بھی اللہ ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا آج کیا ہوا آج تو بیچارہ اتنا بڑا چکمہ کھا گیا وہ اپنے صدق کا مال لے کے نکلا وہ گزی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن راستے میں اس کو جو ایک آدمی ملا اس نے اس کی مدد کر دی وہ تو چور تھا اس کا تو رات میں روزانہ نکلنے کا معمول تھا بستی چور کو بھی صدق دینے سے منع کیا ہے اور آج میرے ہاتھوں سے چور کی مدد کر دی گئی لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں چور کو دوں میری نیت تو کی غریب کی مدد کرنے کی تھی میں آپ کو نیت پر لار رہا ہوں بار بار میری نیت خریب کی مدد کرنے کی تھی چور کی نہیں لیکن دھوکہ ہو گیا غلطی ہو گئی اور دھوکے سے یہ مال چور کے پاتھ چلا گیا کوئی بات نہیں اے اللہ مجھے اس پر گناہ مد دینا اس پر گرک مد کرنا ایک حصہ اور رہ گیا مال کا آج کی رات میں نکلوں گا اے اللہ تو میری مدد کرنا آج یہ مال کسی مجبور انسان کو پہنچا دینا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا آدھی رات کے بعد اٹھا پھر دعا کرتا اللہ آج تو کسی اچھے آدمی کے پاس چلا جائے کسی غریب کے پاس چلا جائے نکلتا چار پانچ بیس بور لیکن آج ہو ایک عورت کو دیکھتا ہے یہ اس عورت کے قریب گیا اس عورت نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا کون ہو اس نے پوچھا تم کون ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں رات کی تاریخی میں ایک عورت کے پاس آ کر پوچھتے ہو اس نے کہ اتنی رات کی اندر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رات کے اندھیرے میں نکلی ہوئی ہو اور اکیلے تم نکلی ہوئی ہو وہ عورت کہتی ہے ہاں ہاں رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں تو کوئی مجبور عورت ہی نکل سکتی ہے اکیلے کون نکلے گا تم میری مجبوری کیا جان ہو اس نے کہ کیا مجبوری ہے جاؤ نہ میں اپنی مجبوری تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی مجبور ہوں اس نے کہ میری بہن کوئی بات نہیں اگر بتانا نہیں چاہتی ہو شیئر نہیں کرنا چاہتی ہو تو مت کرو میں تمہارے گھر کے حالات کو جاننا بھی نہیں چاہتا لیکن تم یقینا غریب اور مسکین لگتی ہو اور یقینا تم مجبور لگتی ہو اس لیے کہ عورت ذات رات کی اتنے اندھیرے میں اکیلے کیوں نکلے گی واقعی تمہیں کسی مجبوری میں نکالا ہوگا اس نے کہ تم نے بلکل صحیح سمجھا اس نے کہ لو یہ میرے پاس کچھ مال ہے میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا اور آج تم مل گئی ہو لہذا یہ مال میں تمہیں دے رہا ہوں اس نے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے یہ مال لے کر چلی گئی اور یہ اپنے گھر آیا تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور سہارا بن گیا اور میں نے آج اس کی مدد کیا اللہ تو اس کو قبول فرمال فجر کی آدھان ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے گھر آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے صبح صویرے پھر بازار کی طرف جاتا ہے کچھ لوگوں میں پھر آج چرچے ہو رہے یہ وہاں بیٹھ جاتا دیکھ آج کی رات کا کیا چرچہ ہو رہا ہے یہ بیٹھا لوگوں نے کہا اس نے ہی پوچھا کی کل کی رات کا کوئی چرچہ ہے کوئی ذکر ہے سب کھل کھلا کر ہسنے لگے تو ہمیشہ لیٹی آتے ہو ہم لوگوں کے درمیان باتیں ہو چکی ہیں کہ مجھے بھی تو بتاؤ کہ کوئی حادثہ ہوا ہے کل ہاں بڑا حادثہ ہو گیا کہ کیا ہوا کہ آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنا مال لے کر نکلا وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا کیوں آج بھی اس نے چور کی مدد کر دی کیا آج تو اس نے ایک عورت کی مدد کی اچھا وہ غریب نہیں تھی آج یہ کھوکہ کھا گیا اور اس عورت کو پہچان نہیں پایا وہ عورت کوئی غریب نہیں تھی کوئی نیک نہیں تھی وہ تو بچلن عورت تھی اس کا تو کام لی رات میں نکل نکل نورت تھی اور یہ آدمی تبایت کو ایک بچلن نورت کو سبقہ دے آیا سارا مال ختم خطیوں میں سے دھوکہ کھا رہا ہے اور یہ واقعہ بخاری کے اندر ہے یہ گھر آیا کہتا اللہ اگر تم مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مدد آئے میرے پروردگار امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں لیکن میں دے بیٹھا چور کی مدد کرنا جائز نہیں لیکن میں کر بیٹھا زالی اور بچلن عورت کو بھی صدقہ و خیران دینا جائز نہیں لیکن میں دے بیٹھا لیکن میں کیا کروں تیرے نبی کا فرمان ہے چھوکے سے دو دائے ہاتھ سے دو کی بہا ہاتھ تو بھی خبر نہ ہو میں اس لیے بار بار جاتا تھا لیکن کیا کروں اب تم میرے پاس کچھ نہیں بچائے آئے اللہ صدقہ و خیرات کا سارا مال تفصیم ہو گیا ہے اب میں کچھ نہیں دے سکتا لیکن آئے اللہ اگر تُو مجھے سواب نہ دے تو ان غلط جگہ پر پیسہ یا صدقہ خیرات کرنے کا آزاب بھی مد دے اب سنیے چوتھے دن سو رہا ہے آج جانا نہیں اس لیے نہیں جانا ہے کہ مال دے گا سوتا ہے آدھی رات کے بار یہ خواب دیکھتا ہے اس خواب میں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو کہا جا رہا ہے کوئی فرشتہ اس کے خواب بیا کر کہتا ہے آئے اللہ کے نیک بند اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ تُو نے زانیا کو دیا اگرچہ تُو نے چور کو دیا لیکن اللہ نے تیرے صدقے کو اس لئے قبول کر لیا کیونکہ تیری نیت تو غریب کو مدد کرنے کی تھی کسی بے سہارا کو سہارا دینے کی تھی تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا اور ہاں سن آئے اللہ کے نیک بندے تیرے صدقے کی مال سے اللہ نے ان تیروں کو ہدایت بھی دے دی امیر آدمی نے غلط طریقے سے پیسہ کمانے سے توبہ کر لی چور نے اپنے چوری سے توبہ کر دینے ایک آدمی بن گیا اور زانی اور بچلن نے بھی تیرے صدقے کے مال کے بعد اس نے بھی زنہ کاری سے توبہ کر لی چور کو اللہ نے غلی کر دیا زانی اور بچلن عورت کے لیے زنہ کے درواز نے بھنگ کر دیے اور اس مال میں اس کو برکت دے کر اللہ تعالی نے اس کو بھی ہدایت دے دی ان تینوں نے نیک راستہ پا لیا ہے یہ تیری نیت تیرے نیت اچھی ہو لیکن آج کل تو اب بتائی ٹریلوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں پیروں میں پٹی اٹھی باندھ کے لگڑتے لگ رہا لگ رہے اور پھر پولیس والے نے ایک کو دیکھا وہ جانتا تھا اے کیا کر رہا تو اتنی جلدی بھاگا وہ اڑھ کے کی ہم پولیس والا اس کو جانتا تھا کہ جی اپی میں جو رہے ٹریلوں میں جن کی ڈیوٹی ایک آیا کہ اے اب بھاگا جنبی سے چھوڑ گئے اور ہلکی ہلکی ٹرین چل لگی کون گیا اور بھاگتا چل گیا اور پورے کوچ کے لوگ ہم لوگ حضرت یہ تو گزب ہو گیا ایسے لوگ اب کیسے اعتبار کیا جائے کس کی اوپر بھوزہ کیا جائے اور کس کو صدقہ اخرات کیا جائے نیتوں کا کم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ اَجْشَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَلَا كِن يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ مسلم شریف و بخاری کے الفاظ پر گور کرو اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا کتنے بڑے باڈی بیلڈر ہو کھلی کی طرح باڈی ہے کہ نہیں سلمان کھان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو کتنے سمارٹ ہو کتنے ہینڈس ہو اللہ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا اس کو نہیں مطلب تمہاری باڈی کیسی تمہاری شکلیں کیسی اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہے وہ کالے کل اٹھے بلال جن کے بارے میں بخاری کی حدیث کے الفاظ کل خوما کوئلہ پھر بھی کچھ چمک ہوتی ہے کوئلے میں پھر بھی کچھ سفید پن ہوگا لیکن بلال کوئلے سے زیادہ کالے ہوتے موٹ یہ موٹے ہوت اور کالا رنگ اور کوئلے سزا کالا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال ایسا کون سے حمل کرتے ہو کہ میں نے جنت جب مجھے دکھائی لی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا بلال سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ بلال کو جنت دے کر رہوں گا حضرت بلال کہتے ہیں ہی اللہ کے رسول زیادہ عمل تو میں نہیں کرتا لیکن بس میرا ایک عمل ایسا ہے وہ یہ ہے کہ میں بغیر حضور کے کبھی نہیں رہتا جب بھی میرا حضور چھوڑتا ہے میں فورا حضور بنا لیتا ہوں اور دو چار چھ آر رکع میں نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں قضاء حاجت گیا پیش آر پائے خانہ کیا فورا میں نے حضور بنایا میں بغیر حضور کی نہیں رہتا ہوں جب بھی حضور ٹوڑتا ہے تو فورا گذو بنا کر میں دو رکع چار رکع نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہ تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے تمام صحابہ سے آگے پڑھا دیا ہے اتنا کہنا تھا اس مسجد میں بڑے بڑے امیر بڑے بڑے مہاجن بڑے بڑے ساحوکار بڑے بڑے چودری اور سرمایہ کار اور پیسے والی لوگ بیٹھے ہوئے تھے چیخ پڑے اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے او بلال تمہیں ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو آؤ بلال آؤ میرے گھر چلو میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے آؤ میرے گھر چلو پانی لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گی ایک نظر تم میری بیٹی پہ ڈال لو اس کا چہرہ دیکھ لو اس کے ہاتھ کی اتیلی دیکھ لو اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں اے بلال اللہ کے رسول نے تمہیں جنت ہی کا آئے اگر تمہارے ساتھ میری بیٹی بیہا دی جائے تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میری بیٹی بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی اور وہ بھی جنت کی ہمدار ہو جائے گی اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے شاید اللہ میری بھی بخشش کر دے اللہ میری بھی مفرد فرما دے میرے بھائیو اجیز اللہ کے نبی نے یہ کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلال کے ہونٹ کتنے موٹے ان کے گال کتنے کالے ان کا چہرہ کتنا بڑا ہے ان کی آنکھیں کیسی ہیں پھر اس پر نظر نہیں ڈالی بڑے بڑے امید صحابہ نے اپنی لڑکیوں کی پیش کر دی آئے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو کر لو اور اگر نہ آئے تو میرے گھر آؤ آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پر بھی ڈال لو آئے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں بھی نکال کرنے کے لئے تیار ہوں میرے بھائیو دینداری کو میار بنایا گیا دینداری کو میرے بھائیو کا سوٹی بنایا گیا وہاں شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا گیا کہا ان اللہ لا ی نظر الہ سام و لا الہ سور اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسموں کو شریر کو نہیں دیکھتا ہے یہ بلال تھے یہ بلال میرے بھائیو اسی طریقے سے ایک انساری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے کہ نہیں تم فلا فلا گھر پہ جاؤ وہاں ایک انساری کی لڑکی رہتی ہے ایک نظر اس کو ساتھ کرنے کے لیے کہا جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا یہ آدمی جاتے ہیں یہ صحاب یہ رسول جاتے دروازے کو دستک دیتے ہیں گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیل دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو تم تو میسنجر اور وات ساب چلانے میں شکمہ نہیں حسوس کرتی ہو تم تو فیس بک چلا رہی ہو تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لئے کوئی شرم حیاء کی بات نہ رہی وہ انہوں نے اپنا نام بتایا میں کہنے لگے اندر سے آواز آتی میرے ابو نہیں میری امی نہیں میں گھر میں اکیلی ہوں اس لئے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا کس مقصد سے آئے ہو کہنے لگے یہ صحابی رسول باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجائے کہ ان کی بیٹی ہے کہ ہاں میں ہی ان کی بیٹی ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس لئے بھیجائے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں اور اس لئے بھیجائے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمہاری جان اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو تمہیں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں تمہیں ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے نبی کا فرمان سنانا ہے وہ سنا دینا میں دروازہ بند کر دوں گی اس نے کہا آئیل فلا کے پاک کی بیٹی میں قسم کھا گر کہتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بے جائے اس نے دروازہ کھول دیا نیچے نگاہ کر لی ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا شاید تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھ نہ جائز نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابی اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بسط خلوص دے کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر شادی کا خواب اس اپنا سجا کر جا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا لیکن یاد رکھنا لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کی حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو قابے کے ربی قسم خیامت کے دن میں تمہارا دامن پگڑوں گی یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے اس کا حساب کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی یہ کہہ کر اس میں اپنا دروازہ بند کر دیا میرے پیارے سافیوں کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا میری پہنو آج اس زمانے میں کون سے امید تم سے لگائی جائے آج کیا کہا جائے آج کس طور میں کون ہے جو یہ کہتا کہ کہ گن ہوگا کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی نہیں ہے